حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہوتا ہے مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادھا سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادھے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض دھو کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادھا اور کتنا خوب چھوڑا درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو پہ روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جنہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پہ دھرود پڑا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائے رکھیں حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے فنبی اللہ حی یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جنہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑے انقاد کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ کے درود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو واقع قرآن نے فرمایا ما شیطہ وَإِن زِتَّفَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑوں گا یہ درود میں سارا وقت درود پڑوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کے روایت ہے حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کرنے دی جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے